اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم اینجینئرنگ دوستو آج ہم بات کریں گے آئرن کی اس طریقے اس طریقے متعلق بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پر پہلے بھی موجود ہیں اگر آپ نے اس کا یہ ہینڈل چینج کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ نے اس کی ایجیسمنٹ کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ اگر اس کی وائر خراب ہو جائے اس سے ریلیٹڈ اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز میرے چینل پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں لنک ڈسپریکشن میں ڈال دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کو جلدی سے ہم کھول لیتے ہیں کھولیں گا طریقہ بہت ہیزی ہے ہم یہاں سے اس کو ہلکا سا کسی بھی ٹیسٹر کی مدد سے یوں کرتے ہیں یہ چیز اور یہ ہماری پلیٹس پر سے اتر چکی ہے اور اب ہم یہاں سے ہم اس کو یوں کھولیں گے اور یہ والے بھی کھول دیں اس کی اصل میں یہ بیک سیڈ ہوتی ہے یہ بیک سیڈ نہیں ہے ان سے ٹوٹ چکی تھی اور اس کے پیچھے پیچھ لگے میں ہم یہ پیچھ بھی کھول لیتے ہیں اگر آپ تار چینج کرنا چاہیں تو بہت ایزی آپ خود ویڈیوز دیکھ کے تار چینج کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اگر تار جل جاتی ہے کوئی بھی شو وہ سارے آئرن کے اندر شو آ جاتے ہیں اور یہ چیز ہماری دوستو یہ اپن ہو چکی ہے اور اس کو بھی ہم نکالتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اندر گری ہوئی ہے اس کے تھرماسٹیٹ کی یہاں پہ ایک اس کو محبتی بھی کہا جاتا ہے بہت ساری اقسام ہے چھوٹی سی ناپ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے اور اسے ہم جلدی سے یہ والے تین سکرو بھی کھولتے ہیں اور میں اس کو جلدی سے کھول لیتا ہوں تینوں سکرو دوستو یہ تینوں پیچھ کھل چکے ہیں اس کو بھی ہم اب کر رہے ہیں ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو یہ بیسیکلی دوستو آپ کا تھرماسٹیٹ ہوتا ہے جو اسے آن آپ کٹ کرواتا ہے جیسے ہم اسے تیز کرتے ہیں تو یہ والی پتری ہماری نیچے کی طرف ہو جاتی ہے اور یہ اس کے ساتھ جب ملتی ہے تو ہمارا اس طریقہ آن ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ گری ہوئی ہے مبتیز کی دوستو یہ چیز یہاں پر یوں ایسے لگی ہوتی ہے اب وصل میں یہ دیکھیں ہوا کیا مسئلہ کیا ہے کہ یہ چیز ہماری ساری کی ساری ہوگی ہے خراب زنگالود زنگالود ہو کے اور یہ دو بیسیکلی پوائنٹ ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک یہ والا پوائنٹ ہے اور اسی طرح یہاں اوپر یہ دیکھیں یہ اس کی دوسری سائیڈ نیچے ہے یہ سپارکنگ ہو کے آپس میں ملتے ہیں سپارک ہوتے ہیں اور یہ ہو گیا خراب یہ ڈیمیج ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ پورا کا پورا تھرما سٹیٹ یہاں سے لے کے یہاں تک کر دینا ہے چینج اس کو کھولنے کا طریقہ بہت ایزی ہے اس میں دو تیچ لگے ہوں گے ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو میں اس کو جلدی سے کھولتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ پیچ کھل چکے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے یہ ہمارا تھرما سٹیٹ آگیا ہے باہر اس کا پیچ ہم جلدی سے باہر نکال لیتے ہیں اور یہ تھرما سٹیٹ ہے اب ایسے ہی ایٹیز آپ بزار میں اسے ساتھ لے جائیں اور ایک اچھا سا تھرما سٹیٹ پر چیز کر کے لیے ہیں جیسے کہ میں نے یہ ایک نیا تھرما سٹیٹ رکھا ہوا لے کر آئے ہوں اور اس کو اب ہم لگائیں گے اس کو لگانے کا بھی ایسے ہی بہت ایزی طریقہ پہلے اس کی کرلیں صفائی اب کھل جو چکی ہے اس کو کرتے ہیں ہم جلدی سے صفائی کسی بھی کپے سے دوستو یہ ہم نے کر دی اچھی سی صفائی اور یہ والی پتری ہم رکھیں گے اس زیادہ پر یہاں پیچ لگتا ہے اس کے سینٹر میں اور یہ تھرما سٹیٹ لے لیا ہے تھرما سٹیٹ ہم اس کے یہاں رکھیں گے اور یہ ہمارا جو ایک پیچ ہے یہ والا یہ یہاں لگے گا اور چھوٹا والا پیچ ہمارا یہاں لگے گا جیسے یہ چھوٹا سا پیچ ہے یہ ہم یہاں پر لگا دیں گے اور بڑا والا جو پیچ ہے وہ ہم لگائیں گے دوستو سینٹر میں ٹھیک ہے اور میں اس کو اب جلدی سے ٹائٹ کر دیتا ہوں دوستو یہ میں نے اچھے سے کر دیا ٹائٹ اب ٹائٹ کرتے ہوئے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے یہ ہمارا اجسمنٹ نٹ ہے جو اس کو آہستہ اور تیز کرتا ہے نیچے والی پتری سیم اس کے یہاں پر نیچے آنی چاہیے یہ دیکھیں اس جگہ نیچے آنی چاہیے یہ والی پتری یہ دیکھیں یہاں سے جا کر یہ اس جگہ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والی اور اب ہم واپس اس کو کرنے والے ہیں اب یہی اس کا جو ویٹ ہے وہ ہم یہاں پر رکھتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں ٹائٹ اچھا سا یہ دوستو میں نے کر دی ہے ٹائٹ اور یہ دیکھیں یہ پرانی والی تھی تھرماسٹیٹ بھی ہم نے پرانا والا اتار دی ہے اب ہم یہ اس کا جو لوہے والا فریم ہے وہ اس کو ہم یہاں پر اس کو ایسے بٹھائیں گے اور اس کے ساتھ یہ والی جو ناب ہے دوستو یہ والی یہ والی اس جگہ ہم فٹ کر دیتے ہیں میں اس کو کھول کے پہلے فٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں رکھیں گے اس تھرماسٹیٹ کے اس ناب میں اور اس کو ہم یہاں سے گزار لیتے ہیں اور یوں پکڑیں گے یہ والی استری اور یہ دو ہول ہیں دیکھیں یہ اس والے ہول میں سے آپ نے اس میں سے گزارنی ہے ویسے تو کچھ لوگ یہاں سے بھی لگا لیتے ہیں ہم اٹھا کے اس کو بٹھایا اور یہ یوں کر کے چیک بھی کر لیے کہ واقع پتری کے اوپر ہی ہے اور اب ہم نے اپنی جوپر والی اس کی بیس ہے اس میں یہ دیکھیں ہول آپ کو دوستو نظر آ رہا ہوگا وہ گول سا یہ ہول ہے دوستو یہ والا ٹھیک ہے اس ہول میں ہم نے اس کو بٹھانا ہے میں تھوڑا سا زوم کیلئے روزے یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہول آپ کو نظر آ رہا ہے اس ہول میں ہم نے اس کو یہ گول سا ہول ہے اس میں ہم نے اس وائرز کو ہم نے یوں کر کے بٹھا لینا ہے اور نیچے سے جو ہمارے تین پیچوں والی ہیں یہ پوائنٹ ہمارے یہاں پر نکل آئیں اور اب ہم اس کو یہاں پر دو پیچی والے اب لگا لیتے ہیں اس کو جلدی سے دوستو یہ ہم نے کر دیا اچھے سے ٹائٹ اب یہ والی پتری ہم یہ سے ہلکے سے کٹ ہوتے ہیں کٹو میں ہم پسا دیا یہ بیٹھ چکی ہے اب ہم وائر لگانے والے ہیں تو وائر کی دوستو ایک مین یہ ہے فرسٹ والی ایک مین فرسٹ ہے اور سیکنڈ اور جو ہمارا بلپ ہے وہ لاسٹ میں ایک وائرز یہاں لگے گی اور ایک یہ میں اس کو جلدی سے لگاتا ہوں پھر آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں دوستو یہ وائرز میں نے دیکھنے لگا دی ہے ایک مین میں نے یہاں پر فرسٹ مین لگائی ہے اور بلپ کی ساتھ اس کے ساتھ ہی سیکنڈ بلپ ہو گیا اور سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ دوسری مین کو میں یہاں انسٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر لگا لیتا ہوں اور یہ چیز ہم نے اس میں لگا دی ہے انسکور وائرز کو لگاتے ہو ذرا دھیان رکھنا ہے کہ یہ آپس میں ملے نا نہیں تو بلاسٹ ہو جائے گا دماکہ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں فرسٹ جو ہماری مین ہے اس کے ساتھ ہی بلپ کی لگی ہے سیکنڈ والی پھر دوستو ہماری مین ہے میں ذرا زوم کلیر ہو جائے فرسٹ مین سیکنڈ بلپ اور فرسٹ میں بھی سات بلپ لاسٹ میں آخری مین ٹھیک ہے دوستو یہ تین داروں کا کمینیشن ہوتا ہے یوں اور اب ہم اس کو لگا کے تیاتاں چیک بھی کر لیتے ہیں کہ کیا ہماری اس طریقہ آن ہو رہی ہے دوستو میں نے مین لگا دی ہے اور ہم یہاں سے اوپر سیپ کرنے والے ہیں سپیٹ اس کی تیز اور یہ دیکھیں یہ لائٹ آن ہو چکی ہے اور ہماری اس طریقہ بھی گرم ہونا شروع ہو گی ہے بلکل تو بہت ایزی ہے دوستو آپ اسے گھر میں خود آسانی سے چینج کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نئی اور اچھی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ